چلیے تو سبزیوں اور فلوں کے بعد محکمہ امور سارفین و عوامی تقسیم کاری کے جانب سے اب پولٹری اور پولٹری پروڈکٹس کے لیے تازہ ریٹلس جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے چلتے سبزیوں اور فلوں کے تازہ ریٹلس جاری کر دیا گئے تھے تاکہ عوام کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یا پھر یوں کہیں کہ اضافی رقومات ان سے حاصل نہ کیے جا سکیں اب اسی زمان میں اب محکمہ امور سارفین و عوامی تقسیم کاری کی جانب سے آج پولٹری اور پولٹری پروڈکٹس کے لیے جو تازہ ریٹلس جاری کر دیا گیا ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ بروائلر لائیو پر کےجی یعنی جو زندہ بروائلر ہے اس کا پر کےجی 130 روپے انہوں نے دکھایا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پیرنٹ لائیو پر کےجی انہوں نے 160 روپے دکھایا ہے اور اگ یعنی انڈے جو ہے وہ 60 روپے پر ڈزن کر دیا گیا ہے تو یہ آج سے ہی اس کو عمل میں لانا ہے ایسا اس نوٹفیکشن میں کہہ دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہول سیلرز ہیں ان کے لیے ایک نوٹ نیچے دیا گیا ہے کہ وہ جس بھی ریٹیلر کو پولٹری بیچیں گے تو بازابتہ اس کو انوائس کے تحت بیچیں گے یعنی وچر یا پھر دیگر الفاظ میں کہیے کہ بازابتہ ایک جو ہے ریٹ سلپ ان کو دے دیں گے تاکہ پتہ یہ چلے کہ وہ کس ریٹ میں دے رہے ہیں اور ریٹیلر کس ریٹ میں اس کو بیچ رہا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ سبزیوں اور فلوں کے بعد اب محکمہ امور سارفین وعامی تقسیم کاری کے جانب سے پولٹری اور پولٹری پروڈکٹس کے لیے جو ریٹ لسٹ نکالا گیا ہے اس میں برائلر لائیو پر کیجی ون تھٹی دکھایا جا رہا ہے پر کیجی اور ساتھی ساتھ میں پیرنٹ لائیو پر کیجی جو ہے وہ ون فٹی دکھایا جا رہا ہے اور ایگ یعنی انڈو کی ریٹ جو ہے پر ڈزن وہ سٹھ روپے کر دی گئی ہے تو یہ مہرمزان کے مقدس مہینے کے چلتے یہ سارے اقدامات جو ہے میکمہ امور سارفین کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اور گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سبزیوں اور فلوں کے ریٹ لسٹ تازر ریٹ لسٹ جو ہے وہ نکالے گئے ہیں ایسے میں اب آنے والے دنوں میں یہی دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے یہ نوٹیفکیشنز یا ریٹ لسٹ نکالے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے منوان کیا مارکٹ میں اس پر عمل ہوتی ہے یا نہیں جس طرح سے پھر لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ خالی ریٹ لسٹ جاری کر دیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دکاندار یا پھر یوں کہیں کہ مرگ فروش جو ہے وہ ریٹس کی منمانی کرتے ہیں اپنے من مطابق ریٹس لگاتے ہیں اور ریٹ لسٹ کا کوئی معنی نہیں رہتا ایسے میں دیکھتے ہیں کہ انفورسمنٹ جو ٹی میں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اس لحاظ سے انفورسمنٹ ٹی میں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو عملہ آتی ہے ہم مارکٹ میں اور کس طرح سے لوگوں کو ریٹس کے نام پر رہت دی جاتی ہے یا آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا جیکنیلز پوائنٹ کے لیے بانڈی پرسے انامر حق کی ریپورٹ